اسلام علیکم معزز طلبہ و طالبات میرا نام سید کمر ابباس ہے معزز طلبہ و طالبات ہم گزشتہ لیکچر میں آنکھ کی ساخت کے بارے میں پڑھ رہے تھے آج ہم آنکھ کی ساخت کے مزید حیثوں کے بارے میں پڑھیں گے آج ہم آنکھ کی درمیانی اور اندرونی دہو کے بارے میں پڑھیں گے تو آئیے چلتے ہیں گلاس بورٹ کی جانے اسلام علیکم معزز طلبہ و طالبات تو گزشتہ لیکچر میں ہم نے آنکھ کی ساخت کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا جس میں ہم نے آنکھ کی بیرونی تہ کے بارے میں پڑھ لیا تھا جس کو ہم نے سکلیرا کہا تھا آج ہم آنکھ کی درمیانی تہ کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آنکھ کی سب سے اندر والی تہ جس کا نام ریٹینہ تھا اس کے بارے میں بھی علم حاصل کریں گے تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کورویڈ کے بارے میں یہ آنکھ کی دوسری تہ ہے اور یہ سکلیرا کے نیچے ہوتی ہے تو آئیے ذرا کورویڈ یہاں پر ہم کھینچتے ہیں تو یہاں پر ہم کورویڈ بھی بناتے ہیں جو کہ سکلیرا کے نیچے والی تہ ہے اور یہ آنکھ کی درمیانی تہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکلیرا کی نیچے آپ کو ایک تہ اور نظر آ رہی ہے تو سکلیرا کی اندر والی سائٹ پر سکلیرا کی اندر انہی طرف ایک اور تہ ہے اسے کورویڈ کہتے ہیں اور یہ آنکھ کی دوسری اور درمیانی تہ ہے اسے کورویڈ کہیں جو کہ آنکھ کی درمیانی تہ ہے کورویڈ یہ سکلیرا کی اندر والی طرف پائی جاتی ہے اور کورویڈ کارنیا سے پیچھے اندر کی جانے مڑنا شروع ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکلیرا کی اندرونی طرف آپ کو کورویڈ ایک اور تہ نظر آ رہی ہے جو کہ آنکھ کی درمیانی تہ ہے لیکن جیسے ہی یہ کورویڈ کارنیا کے پیچھے آتی ہے تو یہ کورویڈ آنکھ کی اندرونی جانب مڑ جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کورویڈ اندر کی جانب مڑ گئی ہے تو جیسے ہی کورویڈ کارنیا کے پیچھے آئی تو کارنیا کے پیچھے یہ کورویڈ آنکھ کی اندر کی طرف مڑ گئی اور اس کورویڈ کے اندر کی طرف مڑنے سے آئیرس بنتا ہے آئیرس یہ جو کورویڈ کے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی اندر کی طرف مڑنے سے جو ساخت بنی ہے اسے آئیرس کہتے ہیں آئیرس ایک تائرے نمہ ساخت ہے تو یہ جو آئیرس ہے یہ بنتی کب ہے جب کورویڈ جو کہ سکلیرہ کی اندرونی طرف آنکھ کی دوسری اور درمیانی تہ ہے جب یہ کورویڈ کے پیچھے آتی ہے تو یہ کورویڈ کے پیچھے اندر کی جانب مڑتی ہے اور مڑ کر آئیرس بناتی ہے تو یہ آپ آئیرس دیکھ سکتے ہیں آئیرس کی درمیان آپ کو ایک سراخ نظر آ رہا ہوگا آئیرس کے مرکز میں آپ کو ایک سراخ نظر آ رہا ہوگا اس سراخ کو پپل کہتے ہیں پپل تو پپل کیا ہے یہ آئیرس کی درمیان یا مرکز میں پایا جانے والا سراخ ہے اور آئیرس ایک دائرے نمہ ساخت ہے اور یہ کب بنتی ہے جب کورویڈ 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 کے پیچھے آگ کے اندر کی جانب مڑتی ہے تمام اطراف سے اوپر سے بھی نیچے سے بھی دائیں سے بھی بائیں سے بھی جو کورویڈ ہے وہ کورویڈ کے پیچھے اندر کی جانب آگ کے اندر کی جانب مرکزی حصے کی جانب مڑتی ہے تو اس کے مڑنے سے آئیرس بنتا ہے اور آئیرس کے درمیان یا مرکز میں جو آپ کو سراخ نظر آ رہا ہے اسے پپل کہا جاتا ہے تو یہ ہم نے پپل کے بارے میں پڑھا کورویڈ آپ نے جانا یہ سکلیرہ کی اندرونی طرف آنگ کی درمیانی تہ ہے اب کورویڈ یہ سیاہ رنگ کی ہوتی ہے کورویڈ کا جو رنگ ہے یہ سیاہ رنگ کی آنک کی درمیانی تہ ہے اور ہم نے جانا کہ اسی تہ کے اندر کی جانب مڑنے سے جو آئیرس بنتا ہے وہ بھی ہم نے پڑھا اور آئیرس کے مرکز میں یا درمیان میں جو سراخ تھا اس کو ہم نے پپل کہا تھا اور آئیرس کورویڈیا کے پیچھے موجود ہوتا ہے آئیرس ایک دائرے نمہ ساخت ہے یہاں سے ہم ایک اور زابیہ سے آنک کی ساخت جانتے ہیں وہ آنک کی ساخت جاننے کا ایک اور زابیہ ہے اور یہ آنک کی ساخت جاننے کا دوسرا زابیہ ہے یہ ہم آنک کو بالکل سامنے سے دیکھ رہے ہیں وہ ہم آنک کو ایک طرف سے دیکھ رہے ہیں وہ آنک کا سامنے والا زابیہ نہیں ہے بلکہ وہ طرفی زابیہ ہے اور یہ آنکھ کا بلکل سامنے والا زابعہ ہے جب آنکھ کو بلکل سامنے سے دیکھتے ہیں تو آپ کو جو آئرس ہے وہ دائرے نمہ نظر آئے گا جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ جو میں نے گول اور دائرے نمہ ساخت بنائی ہے نیلے رنگ کی جس میں دو طرح کے مثلز ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں اسے آئرس کہتے ہیں یہ جو ساخت ہے یہ پوری کی پوری آئرس ہے یہ انسانی آنکھ ہے اور یہ اس میں پایا جانے والا یہ جو گول سا آپ کو دائرے نمہ ساخت نظر آ رہی ہے یہ آئرس ہے آئرس پر اگر آپ غور کریں تو آئرس کے مرکز میں جو سراخ تھا جو یہاں آپ کو نظر آ رہا تھا اس کو ہم نے پیوپل کہا تھا یہ جو آئرس کے بلکل مرکز میں آپ کو سراخ نظر آ رہا ہے یہاں پر پیوپل تھوڑا سا بڑا ہے اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو وہ پیوپل سکڑ چکا ہے چھوٹا ہو سکا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو پیوپل ہے وہ جو آئرس کے مرکز میں آئرس کے درمیان میں ایک سراخ ہوتا ہے وہ چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے یہ جانتے ہیں کیسے جب تیز روشنی ہوتی ہے دھو درہاں کی روشنی ہوتی ہے دھیمی روشنی اور تیز روشنی جب تیز روشنی ہوتی ہے تو آئرس کے درمیان وہ جو پیوپل ہوتا ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے اور جب دھیمی روشنی ہوتی ہے تو آئرس کا درمیانی وہ جو سراخ ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے لیکن کیسے اس میں آئرس کے مسلز کا کردار ہے آئرس میں اس دائرے نمہ ساخت میں جو کورویڈ کے اندر کی جانب مڑنے سے بنتا ہے اس میں دو طرح کے مسلز ہیں ایک لمبے لمبے مسلز ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں ریڈیل مسلز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لمبے لمبے آپ کو مسلز لمبائی کے عوض نظر آ رہی ہوں گے انہیں ریڈیل مسلز کہتے ہیں جبکہ ان ریڈیل مسلز کے اندر آپ کو گول گول مسلز بھی نظر آ رہے ہوں گے انہیں سرکولر مسلز کہتے ہیں بلکل اس طرح آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں ریڈیل مسلز اور یہ سرکولر مسلز اب وہ جو آئرس کا مرکز میں سراخ ہے جس کو ہم نے پیپل کہا وہ تیز روشنی میں چھوٹا ہو جاتا ہے اور دھینی روشنی میں بڑا آخر کیسے یہ جو آئرس میں دو طرح کے مسلز ہیں ریڈیس مسلز اور سرکولر مسلز ریڈیل مسلز جب وہ مسلز سکڑتے ہیں تو ریڈیل مسلز جب سکڑتے ہیں تو ان کے ساتھ پائے جانے والے جو سرکولر مسلز ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں تو جب ریڈیل مسلز سکڑیں گے اور سرکولر مسلز ریلیکس ہوں گے تو پیپل سائز میں بڑا ہو جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس حالت میں ریڈیل مسلز سکڑے ہوئے ہیں جبکہ سرکولر مسلز کافی ریلیکسٹ ہیں تو ریڈیل مسلز کے سکڑنے اور سرکولر مسلز کے ریلیکس ہونے سے آئرس کے درمیان میں جو سراخ ہے جس کو پیپل کہتے ہیں وہ بڑا ہو جائے گا اور یہ کب ہوتا ہے جب دھیمی روشنی ہوتی ہے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں دھیمی روشنی اور جب تیز روشنی ہوتی ہے تو اس سے الٹ کام ہوگا کیا ہوگا وہ جو پہلے ریڈیل مسلز سکڑے ہوئے تھے وہ ریڈیل مسلز ریلیکس ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جب کچھ چیز ریلیکس ہوتی ہے وہ تو بڑی ہو جاتی ہے اور جب وہ سکڑتی ہے تو وہ چھوٹی ہو جاتی ہے یہاں پر ریڈیل مسلز سائز میں بہت چھوٹے تھے اور جب وہ ریلیکس ہو گئے تو وہ سائز میں تھوڑے سے بڑے ہو گئے اب کی بار جب تیز روشنی ہوگی ریڈیل مسلز ریلیکس ہو جائیں گے جبکہ سرکولر مسلز آپ دیکھ سکتے ہیں جو پہلے ریلیکس تھے اب سکڑ دیا ہے سرکولر مسلز کے سکڑنے سے جب وہ چھوٹے ہوں گے تو ان کے درمیان میں جو پپل ہوگا وہ بھی چھوٹا ہو جائے گا یہ سکڑے ہوں گے تو اس طرح سے ریڈیل اور سرکولر مسلز کے سکڑنے اور ریلیکس ہونے سے آئرس بڑا اور آئرس کے درمیان میں جو سراخ ہے پپل وہ بڑا اور چھوٹا ہو جاتا ہے تو یہ ہم نے پپل کے بڑے اور چھوٹے ہو جانے کے بارے میں جانا کہ وہ کب بڑا ہوتا ہے اور کب چھوٹا ہوتا ہے اور کیسے بڑا اور چھوٹا ہوتا ہے تو ابھی ہم نے آئرس کے بارے میں علم حاصل کیا اور پپل کے بارے میں جانا پپل کے پیچھے آنکھ کے اندر کی جانب ایک لینز موجود ہوتا ہے وہ لینز محدب یا کنویکس لینز ہوتا ہے آپ پپل کی پیچھے آنکھ کی اندرونی طرف آپ ایک لینز دیکھ سکتے ہیں یہ کنویکس یا محدب لینز ہوتا ہے کنویکس لینز ایسے لینز کو کہتے ہیں جس کی دونوں اطراف باہر کی جانب نکلی ہوتی ہیں اندر کی جانب نہیں ہوتی کنویکس لینز یہ جو کنویکس لینز ہے یہ کچھ دھاگوں کے ذریعے مسلز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو لینز ہے پپل کے پیچھے یہ مخصوص دھاگوں کے ذریعے لمبے لمبے دھاگوں کے ذریعے یہ مخصوص مسلز کے ساتھ جڑا ہے تو یہ جو مخصوص مسلز ہیں جن کے ساتھ دھاگے جڑے ہوئے ہیں اور وہ دھاگے ایک کنویکس لینز کو آنکھ کے اندر لٹکائے ہوئے ہیں یہ کننیکس لینز ہے یہ کننیکس لینز مخصوص دھاگوں کے ذریعے خاص مسلز کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور یہ جو خاص مسلز آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیلیری مسلز کہلاتے ہیں مسلز اور ان سیلیری مسلز کے ساتھ یہ لینز جڑا ہے مخصوص دھاگوں کے ذریعے ان دھاگوں کو سسپنسری لیگامنٹس کہتے ہیں سسپنسری لیگامنٹس سسپنسری لیگامنٹس سسپنسری لیگامنٹس کیا ہیں یہ خاص دھاگے ہیں جو لینز کو سیلیری مسلز کے ساتھ چھوڑتے ہیں اب یہ جو سیلیری مسلز ہیں یہ سکڑتے ہیں اور ریلیکس ہوتے ہیں اور ان کے سکڑنے اور ریلیکس ہونے سے لینز کی شکل چینج ہو جاتی ہے جب سیلیری مسلز سکڑتے ہیں تب لینز زیادہ کنویکس ہو جاتا ہے اور گول ہو جاتا ہے اور جب سیلیری مسلز ریلیکس ہو جاتے ہیں تو کنویکس لینز کم کنویکس ہو جاتا ہے اس کی وہ جو باہر ستھیں نکلی ہیں وہ تھوڑا سا اندر کی جانب آ جاتی ہے لیکن وہ رہتی باہر ہی ہیں تھوڑا سا اندر ہو جاتی ہیں کنویکس لینز کی شکل کم کنویکس ہو جاتی ہے سیلیری مسلز کے ریلیکس ہونے سے لیکن جب یہ سیلیری مسلز شکڑے گا تب کنویکس جو لینز ہے وہ گول ہو جائے گا اور زیادہ کنویکس ہو جائے گا تو یہ ہم نے سنسپنسری لیگامنٹس اور سیلیری مسلز اور لینز کے بارے میں جانے گا اب ہم آنکھ کی سب سے اندر والی تہہ کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ ریٹینہ ہیں ریٹینہ آنکھ کی اندرونی تہہ یہ ریٹینہ کہلاتی ہے اور یہ تہہ سنسری تہہ ہے یعنی اس تہہ میں امیج بننی ہے تصویر بننی ہے اس چیز کی جسے آپ اپنی آنکھوں کے ذریعے دیکھ رہے ہیں اور یہی سے سنسری تہہ سے یعنی ریٹینہ سے ہی جو میسیج ہے جو پیغام ہے وہ دماغ تک چانا ہے کیسے ہی آگے ہم پڑھیں گے جو ریٹینہ ہے یہ آنکھ کی سب سے اندرونی تہہ ہے سب سے اندرونی تیسری تہہ ہے جو سب سے اندر پائی جاتی ہے اور یہ سنسری تہہ ہے اور اس میں دو قسم کے سیلز ہوتے ہیں اس میں دو قسم کے سیلز ہوتے ہیں جو روشنی کے لیے حساس ہوتے ہیں وہ دو قسم کے سیلز ان میں سے ایک ہے روڈ سیلز اور دوسری قسم ہے کون سیلز روڈ سیلز دھیمی روشنی کے لیے حساس ہوتے ہیں یعنی یہ دھیمی روشنی میں دیکھنے کا باعث منتے ہیں جبکہ کون سیلز تیز روشنی کے لیے حساس ہوتے ہیں اور یہی سیلز رنگوں میں امتیاز کرتے ہیں رنگوں میں فرق کرتے ہیں تیز روشنی میں آپ کون سیلز کے ذریعے دیکھتے ہیں لیکن جب ماحول میں دھیمی روشنی ہوتی ہے اس وقت آپ روڈ سیلز کے ذریعے ماحول میں پائے جانے والی اشیاء کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ جو کون سیلز ہیں یہی وہ سیلز ہیں جو مختلف قسم کے رنگوں میں فرق یا امتیاز کرنے کے قابل بناتے ہیں ہماری آنکھوں کو تو آنکھوں کی جو ریٹینہ ہے جو سب سے اندرونی تہ ہے آئیے اس اندرونی تہ کو بھی یہاں پر ذرا کھینچ لیں یہ سب سے اندرونی تہ میں بنا رہا ہوں جو کہ سنسری ہے جس میں دو قسم کے سیلز ہیں جو روشنی کے لیے حساس ہوتے ہیں روڈ سیلز اور کون سیلز جن کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا تو یہ جو آنکھ کی سب سے اندرونی سنسری تہ ہے اس کو ریٹینہ کہتے ہیں یہ ریٹینہ دو قسم کے سیلز رکھتی ہے اور یہ روشنی کے لیے حساس تہ ہے اس میں وہ جو دو قسم کے سیلز ہیں ان کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا اس کے علاوہ جو ریٹینہ ہے یہاں کچھ مقامات ہیں یہاں دو قسم کے مقامات ہیں آئیے ان دو مقامات کے بارے میں جانتے ہیں پہلی قسم کا مقام جو ریٹینہ پر ہوتا ہے وہ لینس کے بلکل سامنے پایا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سا ہے لینس کے بلکل سامنے ریٹینہ کا وہ والا مقام جو لینس کے بلکل سامنے ہوتا ہے یہاں سے میں اس مقام کو تھوڑا سا واضح کر رہا ہوں یہ وہ مقام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے کہتے ہیں فوویا فوویا ریٹینہ کا وہ والا مقام ہے وہ والی جگہ ہے ریٹینہ پر موجود جو لینس کے بلکل سامنے ہیں اور اس فوویا میں کون سلز کی تداد بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اور یہ وہی مقام ہے جو تیز نظر اور تیز نظر کے ساتھ ساتھ رنگ رنگوں میں انتیاز کرنے کا باعث بنتا ہے تو فوویا یہ ریٹینہ کا وہ والا مقام ہے جو لینس کے بلکل سامنے ہوتا ہے اور یہ مقام تیز روشنی کا بھی ذمہ دار ہے اس کے علاوہ اس مقام کا رنگوں کی شناخت میں بھی بڑا اہم کردار ہے تو فوویا کیا ہے اس کے بارے میں لکھ لیتے ہیں فوویا یہ ریٹینہ کا وہ مقام ہے جو لینس کے بلکل سامنے ہوتا ہے اور یہاں پر کون سیلس کی تداد بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں کون سیلس تداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ مقام رنگوں کی شناخت اور تیز تیز نظر کا ذمہ دار ہے ایک ایک دوسرا مقام وہ کون سا ہے وہ ایسا مقام ہے جہاں پر ریٹینہ نہیں موجود ہوتی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آنکھ کے اندر آپ کو ایک مقام نظر آ رہا ہے جہاں پر ریٹینہ نہیں ہے تو یہ مقام جہاں پر آپ اندرونی سب سے اندرونی تہہ ریٹینہ نہیں دیکھ سکتے یہ وہ مقام ہے آنکھ کا جہاں پر ریٹینہ نہیں ہے اور ریٹینہ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر روڈ اور کون سیلس بھی نہیں ہے تو اس لیے اس مقام کا دکھانے میں تصویر بنانے میں یا دیکھنے میں کوئی بھی عمل کوئی بھی کردار نہیں ہے اس لیے اس مقام کو بلائنڈ سپاٹ کہتے ہیں یا آپٹک دسک بھی کہتے ہیں بلائنڈ سپاٹ بلائنڈ سپاٹ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ریٹینہ موجود نہیں ہوتی اور یہاں پر روڈ اور کون سیلس بھی نہیں ہوتے اس لیے اس مقام کا دیکھنے میں کوئی بھی کردار نہیں ہوتا اس لیے سے بلائنڈ سپاٹ یا آپٹک دسک کہتے ہیں اور یہی وہ مقام ہیں جہاں سے آپٹک دسک آنکھ کے اندر داخل ہوتی ہے یہ آپٹک نرو ہے یہی وہ مقام ہیں جہاں سے آپٹک نرو آپٹک نرو ایسی نرو ہوتی ہے جو آنکھوں سے پیغامات دماغ کی جانب لے کر جاتی ہے اسے آپٹک نرو کہتے ہیں آپٹک نرو تو یہ آپٹک نرو جس مقام میں داخل ہو رہی ہے وہاں پر روڈ اور کون سیلس موجود نہیں ہوتے وہاں پر ریٹینہ نہیں ہوتی اور اس مقام کو بلائنڈ ڈسک کہتے ہیں جہاں پر ریٹینہ یعنی روڈ اور کون سیلس نہیں ہوتے اور یہی اسی مقام سے آپٹک نرو آنکھ میں داخل ہوتی ہے محسس طلبہ و طالبات آج ہم نے آنکھ کی درمیانی تح کے بارے میں پڑھا اور اندرونی تح کے بارے میں بھی علم حاصل کیا آنکھ کی جو بقیہ ساختیں ہیں ان کے بارے میں آنے والے لیکچرز میں پڑھیں گے تب تب کے لیے اللہ حافظ